پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ثُم مرجع البصر کر رتینیا قلب علیک البصر خاصی اوہ ہوا حسیر پھر دوبارہ اپنی نگاہوں کو دوڑا کر کے دیکھ لو اللہ رب العالمین کی خلقت کی طرف اللہ رب العالمین کی قدرت کی طرف ينقلب علیک البصر خاصی اوہ ہوا حسیر تو تمہاری نگاہ تمہاری طرف ظلیل اور عاجیز اور تھکی ہوئی لوٹے گی یہاں پر اللہ رب العالمین مزید دعوت دے رہے ہیں ثُم مرجع البصر کر رتین کہ بار بار اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھو اللہ کی قدرت میں اللہ کی تخلیق میں دیکھو کیا تمہیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے کوئی کمی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہاں پر آپ بات سمجھئے کبھی انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی کوئی عادت آپ کو پسند نہ ہو یا کسی شخص کو آپ پسند نہ کرتے ہو اب اس نے کوئی ایک نئی چیز آپ کے سامنے لا کر کے پیش کر دی تو اب آپ چاہتے ہوں کہ اس میں آپ کیڑے نکالو اس میں آپ اس کی خامیاں نکالو اس کے عائب تلاش کرو یا آپ سمجھیں کہ دو لوگ ایک آفیس میں کام کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک ہی کام دیا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک آرٹیکل تیار کرو ایک موضوع پر اب جب دونوں کے آرٹیکل پیش کیے جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے آرٹیکل میں کمیاں اس کی خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب انسان کوشش کرتا ہے خامیاں نکالنے کی اگر وہ نہیں نکال پاتا ہے تو پھر وہ زلت محسوس کرنے لگتا ہے اپنے آپ کے اندر کہ میں خامیاں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو رب تعالی کا انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی تخلیق میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہا دیکھو دیکھو اللہ رب العالمین کی خلقت میں عیب ڈھونڈو جب نہیں ڈھونڈ پاؤگے تو تمہاری نظر خود تمہاری طرف جو ہے زلیل ہو کر کے لوٹے گی زلیل ہو کر کے تھکی ہوئی تمہاری نظر تمہاری طرف لوٹے گی لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی حکمت کو جاننا چاہتے ہو کائنات میں غور و فکر کرو اس کی تخلیق میں دیکھو اس کی تخلیق میں غور و فکر کرو تم حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کتنی شاندار ہے کتنی عظیم ہیں کہ جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں جس میں ذرہ برابر بھی جو ہے نقص اور عیب نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آخری اپیسوڈ میں جب ہم نے سیرت پر بات کی تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ابو طالب کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین کا وفد آیا اللہ کے نبی نے انہیں لا اللہ کی دعوت دی وہ لوگ تعلیہ بجاتے ہوئے لوڑ گئے کہ تم ہمیں سب چھو لوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو اس بات پر جو ہے وہ لوگ تعلیہ بجاتے ہوئے لوڑ گئے اب معاملہ یہ ہوا نا کہ ابو طالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی گئی ان کا مرض بڑھتا گیا بلاخر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے ہر موڑ پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہمارے اپیسوڈز میں آپ نے جانا ہوگا کہ کیسے کیسے ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈھال بنے رہے اللہ کے نبی کے سامنے ڈٹے رہے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے درمیان میں اور دشمنوں کے درمیان میں آر بن کر کے رہے ابو طالب لیکن اب ابو طالب کی جو ہے وفات ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا اور شیب عبی طالب کی محصوری کے خاتمے کے جو ان کی ابو طالب کی جو وفات ہوئی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شیب عبی طالب کا جو واقعہ ہوا تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا جو بائیکارٹ کیا گیا تھا اس کے خاتمے کے چھ دے مہینے بعد رجب دس نبوی میں جو ہے ان کی وفات ہوئی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے صرف اور صرف تین دن پہلے اور ماہ رمضان میں وفات پائی ابو طالب نے لہذا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ابو طالب کے تعلق سے میں بہت ہی شاندار روایت اور بہت ہی نصیحت آموز روایت میں آپ کو یہ بتاؤ اس روایت سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہ آج ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں وہ غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں وہ قبروں پر جا کر کے اپنے ماتھیں بھی ٹیکتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی یہ نہیں سمجھتے جبکہ اس زمانے کے مشرقین سمجھتے تھے صحیح بخاری میں حضرت مصیب سے یہ راقعہ مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے ان کے پاس تشریف فرما تھے اور وہاں پر ابو جہل بھی موجود تھا عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچائے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج لکا بھیا عند اللہ اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے بس یہ کلمہ آپ کہہ دیجئے اس کے ذریعے سے میں اللہ کے یہاں حجت قائم کروں گا آپ کے لئے لیکن وہاں پر ابو طالب کے برے دوست موجود تھے اسی لئے کہتے ہیں کہ بری دوستی انسان کو برا بناتی ہے اچھی دوستی انسان کو اچھا بناتی ہے ابو طالب کے برے دوست ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت ابو طالب کے سامنے پیش کی تو وہاں پر ان کے برے دوست ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھے کہتے ہیں نا کہ جب بری دوستی انسان کو برا بناتی ہے اچھی دوستی انسان کو اچھا بناتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ ابو طالب سے کہتے ہیں اے ابو طالب کیا تو عبد المطلیب کے دین سے پھر جائے گا سوچئے آپ یہاں پر غور کیجئے روک کر کے کیا اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیان روک رہے ہیں ابو طالب کو لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں روک رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اب تک جتنے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے آئے تھے ان سب کو لات مارنا پڑے گا ان سب کا انکار کرنا پڑے گا اسی لئے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ مت کہو یعنی وہ مشرقین سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا مانا ومفہوم کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان سارے معبودوں کا انکار کر دیتا ہے باطل معبودوں کا صرف اور صرف اللہ کو معبود مانتا ہے لہٰذا آج ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے لا الہ الا اللہ قرار کر بھی رہے ہیں اور سارے دربانوں پر ماتے بھی ٹیک رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے ابو طالب کو جو ہے ابو جہل اور عبداللہ بن عبیہ نے روکا دعوت قبول کرنے سے اللہ کے نبی کی اور آخر کار یہی ہوا اور ابو طالب اسی بات پر وفات پائے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اس کے دعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ آگئے کہ دروس میں ہم لوگ کریں گے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی